جی ڈاک صاحب میرے نام افتخار حسین ہے میرا تعلق زلہ چکوال سے ہے میرا سوال قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں ہے مفہوم جاننا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان ما غرق بربک الكریم صدق اللہ العظیم بڑی روح پرورا آیت ہے جی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الكریم عربی میں بڑی خساعت و بلاغات ہے ایک ایک حرف ایک ایک زبر زیر میں بڑی معنویت ہوتی ہے یہاں پر اللہ تعالی نے ہا کا جو کلمہ ذکر کیا نا یا ایوہا ہا تمبی کے لیے ہے جیسے بندہ کوئی غفلت میں نہیں سویا ہوا ہوتا اسے جگایا جاتا ہے جیسے کوئی بندہ سویا پڑا ہو سہلاب آ جائے تو اسے کوئی اٹھا ہے بھئی اٹھ بھئی سہلاب آ گیا یا اسی طرح کوئی درندہ حملہ آوار ہونے والا ہو اور کوئی کسی کو اٹھایا بھی کیا کر رہا ہے سامپ تجھے دسنے والا تھا میں نہ اٹھاتا تو تجھے سامپ دس لیتا بلکل اسی طرح رب نے اسلوب اپنایا اور غفلت میں گھرے ہوئے انسان کو ارشاد فرمایا تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا وہ کیسا کریم ہے سبحان اللہ اللہ ذیخ خالقہ کا جس نے تجھے ادم سے وجود بخشا ہے تو تو نہیں تھا اس نے تجھے بنا دیا پانی کی ایک حکیر بونت سے بنا دیا فَسَوَّاقَا تیرے آزا میں تناسب پیدا کیا برابری پیدا کی فَعَدَلَكْ پھر اس میں توازن پیدا کیا دیکھیں نا ہمارا چہرہ ہے اگر ناک ماتھے کی جگہ پر ہوتی آنکھیں موں والی جگہ پر ہوتی تو انسان انسان لگتا پوری کائنات میں اگر آپ جائے نا انسان کی سب سے بڑی اٹریکشن اس کا چہرہ ہوتا ہے چہرہ دیکھتے ہی وہ نصیر الدین گولوی نے کہا تھا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا چہرہ سے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اتنا حسین چہرہ پر بردگار نے بنایا کہ سبحان اللہ اسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر آپ غور کریں وہ ساری موں جھکا کے چلتی ہیں انسان سر اٹھا کے چلتا ہے یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے اور باقی مخلوقات موں کے ساتھ کھاتے ہیں انسان ہاتھوں سے لکمیں اٹھا کر کھاتے ہیں یہ عظمتیں ہیں جو رب نے عطا کی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے وہ کریم رب جس نے نہ ہونے سے تجھے ہونا بنا دیا اتنا خوبصورت سرابہ عطا کیا جو یہ بنانے پر قادر ہے وہ اس کو تباہ کرنے پر بھی قادر ہے اس پروردگار کا شکر ادا کرو جو اتنا کرم کرتا ہے کہ تجھے ایک پانی کی حکیر بونت سے اتنا حسین سرابہ تیرا کھڑا کر دیا ہے وہ بارگاہ تو اس لائق ہے کہ ساری زندگی بھی اگر تو زبان سے بھی شکر ادا کرے اور سر جبین نیاز میں رکھے تو اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا یہ خوبصورت آیت ہے جی اس میں ہر آیت خوبصورت ہے مانویت سے بھرپور ہے لیکن اس میں جو رب اور بندے کا تعلق ہے پروردگار نے اسے نہایت حسین پیرائے میں ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق تب